ہاں یہ حدیث کل سی جارفار رضی فرمایا تیرے ماں بندے سا محبت کا دعا ایڈیت محبت کا دعا جو نے بندے جو قیم قسم جت تکلیف میں پوڑ مربکے گوارا کونے ہاں انشاءاللہ احتساب سا چند گئے نے توہاں جسا مذکر کریا تو مومی طورتیں محسوس ہیں تو تیرے سپیکر پنجے مزاج موافق کونے دنباسے کپرو سامارو جلے پروڑام تھینا تہاں نے ماشاءاللہ ساتھ میں سٹھو روجہان آئیوا سٹھا بھلا سپیکر گرائی دائیں آجو کو سپیکر بہتر ہوں دو پر سروارے مولین کے سرو کونڈی دو پر انشاءاللہ بیچو با ٹھیک کرتا مجھے سامو چار مقصد لاریو گالیو ذکر کریا تو بس سبجہ ہوجے دل چسپی ہوجے آؤں گی تمہیں تگر چاہیوں ضرور کو مقصد حاصل کرے ونجوں یہ نہ تے جو اساں جو اچان اساں جو بہن گدھان گدھان اچایو بہنے بلکہ سینے کے سجائوں بڑھائیں جیساں جو اچان بہنے اس سب شئیوں اچائیو بھی ہو تو سب جو اساں کا ودوت کو ناقدر دان چیب ہوئی کون کو مانا اللہ جیگہ علمہ کو فائدوئی کون پرائے ہوزے پومانت نبی کریم علیہ السلام نے گا علمہ اساں کچھ حاصل ہی کون کیوں جی مقیتما کے کچھ حاصل نتھ ہوتے تھے یقین جانو ہے وہی بدبختی ہے موسیٰ علیہ السلام جو زبان اللہ جو گالیوں گو دیں پر اثر ہی کون تھے وہیاں کھنی جو تھی ہو بدترین جو کو ابو جالا لسا تو انہیں جو گستے دیا جو رہے نبی کریم علیہ السلام جو گالیوں گو دیں دین جا پیغام بودھا دلتے اثر ہی کون تھے ہو جانے دلتے ہیں دین جو گالیوں اثر نہ کرنے پو سمجھ جو تو اثر ہنے انہیں مانوں جے گستے ہلے آئے ہوں رسول اللہ واری وارٹ سنگھے چھڑائے بھئی ایمان وارن واری وارٹ ازاو سگر واری وارٹ اوائے نا اللہ رسول جے گالی انتے غور کرنا غور کھاپو پانجے معاملاتے دھیان ادرن تھیار مجھے رب مکھے چوے چھا تو مالک کی حکم جی سامو من مانی مرضی انہیں حکم جی پوئی واری کیا ہے نا جلسن میں پھر اوکر آمن وچن جی مانا آیا تیا ہوں یہ تمہاوے ہی غور کھے تو میں شاہ محمد کریم علیہ السلام بسان کے چون چھا تھا انہ جی اساں کے نصیت آہے کیڑی اس جنے نصیت کے بودھوں جانیوں ایونے پاسے رجوع کہوں یہ جی کے جلسہ پروگرام میں نے جو بنیادی جو کو کارنا آنا آؤں تمہیں سماج میں معاشر میں رہوں تھا اجیسی مجموعی طورتی دیسودان اجیسی دین کا گھنوں پرے تھی بھی آئیوں اجیسا جندر ہوئے ذکر فکر جا معاملات جی کے ایسی علماء کا خطبہ کا بودھوں تھا کہ زمانوں ایڑوں ہو حدیث ایک کتاب سیب خاری جندر کتاب سوم جندر بابو من اقصہ مالا آخی جندر دما کے حدیث ملی صاحب اس اگر سدی رات تجدو پڑھیں اجیسی دیگا سمجھو سدی رات تان جو نبی کریم اسلام کے اطلاع ملیو پانکرمن کے منع فرمائیو تو یہ نہ کر رات جو کچھ ٹیم آرام کر کچھ ٹیم نمان پڑھ مانا اکڑو ایڑو سمانو ہو اکڑا ایڑا مانو بویا ایڑا مسلمان با ایڑا قرآنی حدیث سے پڑھ وارا با دا سنیو سنیو رات انہیں ماد پڑھ دا تان جو نبی سنن کے منح کر دا ساگی حدیث میں تمہاں کے ایو کو مل دو تو صحابی ہر روز روز دو رکھیں ہر روز روز اسے بخاری جندر کتاب السیام جندر اکڑو باب ہے انسان جے جسم جو انسان تے حق کا انہیں جو بیار او دے تمہاں کے حدیث ملی صحابی اسے کو روز روز دو رکھیں سندھی میں جو ٹرین ہو سج جو روز ہو تان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر پی پانکرمن منح فرمائے اور وہ میں ہر روز روزہ کن رکھ بات مہینے میں پندرہ رکھ ہفتو رکھ آخر میں پانکرمن فرمائے اٹھرے روزہ ٹرین کا متھے نہ ہنہی آسل مسلمان جن جو ایڈو نماز سنچاہ ہو جن جو ایڈو روزن سنچاہ ہو ذکر فکر دعوت تملیق حیاتیوں انہ جو انہیں کمتے دے گئے صحابی سے گئے کہ تیر ہننوارے نیزے ہننوارے ان جو مرزور سا دھک آئے ہوں تیر متھے میں لگو نیزو متھے میں لگو زخمی تھی زخمن میں چور تھی جن جو ملزمین ہوتے کرے دون چاہتو فست ورب القابہ قابج رب جو کسم کامیاتی ظاہر ظہور نسو تنہیں کہ دھک آئے ہوں جو با ظاہر ظہور نسو تن جی جانتے حملو تھی چکو با ظاہر ظہور لگے تو تہیر تھوڑی دیر میں فوق دیویں دو پر ہنن مانن جی سوچ ہوئی اللہ ہی اللہ جے رسول جے حکمنتے بکھوں تچھا انیوں تچھا سردیوں ہی گرمیوں تچھا جے کناسانگے پہن جی جان قربان کرنی پہنے تنہیں سو دو سسوا تنہیں بکامیاب تھوڑی دیر جلس سوچوں تھا ہی اسان جو دین ہو ہی اسان جی دین تے حلن وارا ہا اج اس ہی کسے بیٹھائی ہوں اج اسان جی کیڑی دین داری ہیا جنین نگالن تے غور رکی ہوں تھا دین دائی گونے کو تو ہنن جرسن میں علماء خطباء مملگین وائزین مکہ تمہ کے گرد کریں یہ درسا جن تا اصل دین دے موٹا اللہ جو دین اللہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان یہ اتمال کامیابی جو گسہ مانا سولی سندھی میں کھنئی ہے چاہاں انہیں جلسنی مانعی آئیت گناہن جی زندگی کھنکرو توبہ کہوں ہی لوہ ہی گناہ ہی غفلتوں ہی کتائوں ہی سسیوں تمہ غور کہوں تو انہیں جے نتیجے میں تین ناراض کے ایک ادا کہوں تھگی جے نتیجے میں کور جے نتیجے میں غفلت جے نتیجے میں ظلم زیاد تیجے نتیجے میں نماز چھڑے کرے روزو چھڑے کرے ذکر چھڑے کرے تلاو چھڑے کرے تبلیغ چھڑے کرے اجدین کے چھڑے کرے ایک مسلمان سوچے تو ناراض کہیاں کہیں کہ دو جواب دو جے اللہ جی زاد گئے ورہو مانک پان سوچے اللہ جی زاد کے ناراض تو کہیاں چھاہ بھلا اینے وڑے بادشاہ کے ناراض کرے اجدین کو کامیاب تھی ہوا اجدین کیا کہ منزل ملی یا یہ گئے لیو سوچوں سوچے پنجے رب جے درتے موٹی اچوں رجوع کہوں توبہ کہوں توبہ جے بارے میں اختصار چند گئے لیو تو آجی صاحبوں ذکر کریا تو پیری گالت توبہ چھڑے بوچا کہا بوکھنی آیا تو پڑھوں ہی توبہ جے حکمہ ہی توبہ جے مطہ ہی توبہ جے حیثیتہ ہی توبہ کنوارن جے سوابہ ہی توبہ کنوارن جے عجرہ جو کہ توبہ نتھاکن انجلے ہی ہی صدا ہے ہی ہی گناہ بلے پیرہاں کا سمجھن گرجے توبہ آہے چھا تفسیر جو معروف کتاب ہے تفسیر تبری تفسیر تبری میں سورة تحریم جی تفسیر میں امام تبری رحمہ اللہ ایک لئے حدیث مبارک کا اندھی صحابی رسول سیدنا نومان بن مشیر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اندھاکنی سے نا عمر کم پچھاکے ہوئی توبہ اچھا ہے کہ یہ ہوں جو کہ قرآن کی میں الفاظ نہیں یا اللہین آمنو توبو اللہ توبتن نسوہ ایمانوارو سچی توبہ کیوں پکی ٹھکی توبہ کیوں خالص توبہ کیوں یہ جو کہ لفظ نسوہ ہے نسوہ جیمان خالص جگہ نتمانوی لغات کے پر دو یا مفردات القرآن کے پر دو اللہ ہم سوانی جیگے تو لفظ نسوہ لفظ نسوہ یا لفظ نسوہ انہیں جیمانہیں خالص تو انہیں زمانے میں جکہ ماکی خالص مل دی ہی انہوں نے اتنا ناسے خالص ماکی تو لفظ نسوہ یا نسوہ انہیں جیمانہیں بلکل خالص اللہ نے فرمایا تو ایمانوارو توبہ کیوں پر خالص توبہ کیوں سیدنا عمر گاں کے پچھا کے اسی خالص توبہ چھاکے چھے گوا پان فرمائے اَنْ يَتُوبَ الرَّجْنُ مِنَنْ عَمَلِ سَيِّ سُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيِّ پینے گالتیات من بندو گناہ خطوبہ کرے پانجے پان ساں پانجے رب ساں پخت و وائدو کرے ہانے گناہ کون کا نصب ہانے مجی زندگی نافرمانی میں کان گدر دی غفلتی سسی میں کان گدر دی یہ جذبو ارادو جاگے گناہن کا پکی پکتی گناہن کے چھنڑ جگال کرے انہیں کہا پو فرمائے سُمَّ لَا يَعُودُ إِلَيِّ انہیں کہا پو انہیں یہ سجی حیاتی گذری ونے وری انہیں گناہنے موٹے نہ انہیں گناہ جو ارادو ہی نہ کرے گناہ چھنے وری حیاتی انہیں کا پاسو کرے فرمائے ایہ شے توبہ انہیں کہا پو بی گالت انہیں توبہ جی اہمیت چھائیں یا کتر قدر کرن ضروری حسیٰ تو کئیوں نہیں کوندہ آؤں تمہاں سماج ماشر و حسان جی کوئی حال ہے ہر کو پانجے حال پانجے دو مثال جی توڑ دے ساما کو نماز کون تو پڑے کون تو پڑے چھاب اللہ ہانے نماز ہی پابند ہی کر دو سوچو ہی کون کون کر دو مثال جی توڑ دیکھڑو مانوں موباہ جو غلط اسے مال دو کرے یہ گنی کرے ہی تفصیل جانتے کترہ گناہن کھڑا رکھا ہے میں کے ساتھ لگا صحیح دیسا چیئے بس دیکھو ہے صحیح پھلائیں تمہ جو تمہ جو معاشر میں دیکھو حال اساما کوپ مانوں غلطی کے گناہ کے چھڑن جے موڈ میں کونے کون جا ساتھ اندھا پروگرام تندھا توان پان ماشاءاللہ سلجے لائے ہو توان بودھائے ہو تچھائینا جلسان گھاں پو مستدر میں نمازن میں کارشے تھے تھی نا یہاں سانے مارکیٹر میں تجارت میں ہانے سچ چی ہوئے کور لڑے ہوئے فرق پویز ہوں نا کتران جنجے کو سپنجے چہران تے سواریوں رکھوں جا کونے کو سسٹم اسیے جے توپا کے رب نے رجوع کرن کے گناہن کے چھڑن انہیں شے کے احمیتی کو داریو ہر مانوں جی سوچیا زندگی گزرے پہی کچھ گزری وئی ہے کچھ گزری نہیں دی ہی جو کو توپا توان جا سمارکن توپا گناہن کے چھڑے رب نے رجوع کرن انہیں شے کے احسا احمیتی کو داریو سوچو ہی کون دا چونڈا ساں کے توپا جی احمیت جی خبری کانے میگال دوانگر توپا جی احمیت قرآنی حدیث رسے دھوتا جب کو گناہن کا توپا نہ توکر کٹھے مقامیاب کون دینا قرآن و سنت میں رسول ہوئی تھی آجا کہا توپا دھون توان گناہ گارتی کریں سمجھو توپا نہ تھا کیوں توپا ہوا شہدو جی کا نبی بھی نے کہ پنجھ زندگی جی ضرورت سمجھ دا حالانکہ نبی ہا رسول ہا گناہن کا پرے ہا پر ذرے برابر کتے کے معاملے میں محسوس کا داہا ازاگی عمل ہنٹرہ ہنٹرہ کنگر جہا انہیں معاملے جے قرب اللہ جسا مکری پندہ جھکی پندہ جیسی تھی انہیں معاملے کا توپا نہ کن رب کا مافیوں نہ گرن وہ زندگی مقت کلمی کون کردہ کنوں میں سا اللہ مشہور قرآن حقیب میں آدم علیہ السلام جو ہکڑی خطا دی پر ہکڑی خطا کہا وہ چھاکے ہو فَتَلَقَادَ مُمِرُ لَبِهِ کَلِمَاتِ انفتاب علیہ ہکڑی خطا کانپو بادم علیہ السلام تو بہاں کئی خطاب کیڑی رب سے فرمایاتے ہیں وَن جیوے جو نمان جا وَن جیوے جا گیا ہکڑی خطا کہی دوں بھی خطا جو کن سوچوں یہاں یہاں سوچ کون انتبہ فرقی کون دوں پہے یہاں سانجی کا سوچا چھا جی تو بہاں جھا جو رب نے موٹوں چھو زندگی سو زندگی سہی تو گدرے پہی ارے میاں ہیڈا گناہ کو فرقی کون دوں پہے کو ربی کونے کو یہاں آدم علیہ السلام جیوے عظیم انسان نبی انبر کے پوری خلق پوری انسانیت جو باب ہو پر ہکڑی خطا گاں پو بھر رب نے رجوع دوں کرے اللہ 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 فرمائے تو نوہ نے سرام رب کو ہکڑے چکر پہے کافر پٹ جیلا دعا گھری رب جترفان وہی نالتی یا نوہ اوہ سانجا پہ غمبر نوہ انہو لیس من اہلی کا ہنجلاتو دعا تو گھری پر ہی تنجھے اہل میں آہی کونے کو انہو عملن غیر السالے چھوٹ ہنجا عمل بھلا کونن کے فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْو اے یو سوال نہ کر جنجھو تو وٹ علمی کونے اِنِّي عَيْزُكَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ہو سانجا پیارا نوہ مجھے کن ایو سوال کنے تبے علمان ماں تھی وینے اللہ جے پیارے نبی نوہ علیہ السلام رو گو اترو سمجھو ہی جو کمو سوال کئو ایو اللہ جے درت قبول کون پئو رب کے مجھو سوال کن وڑیوں کون کو رب جو قرآن فرمائے تو فِلْفُور رب جیو سامو توبہ داکن مجھا مولا غلطی تھی وئی ماف کہ جاں وڑی کون کدس جے ماف نہ کہی تاؤں خساری وار ہوا شخصیت ہے دی وڑی پر انہیں نڈڑی گال جے بارے میں سوچا تو چھو تھی جے تھی وئی تہانے مالک کا مافی گرا ہانے توبہ کہا وریئے لو کم کون دنوں کو اللہ سے ابراہیم علیہ السلام جو اندار دے سیو ہرنا مناسکنا وَتُبَ لَيْنَا اِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اردو فرمائے ابراہیم علیہ السلام جی پوری زندگی ونجی جسو کے لی وفان سام بھری پییا گھر چھلن کے سولان پر ہن اللہ علیہ گھر چھلیو مجھا مٹ مائٹ عزیز قریب ما پی سب نی جے نظرن میں غیر بن جی دھارے ہو بن دی ان جو دشمن بنے ہو پر ہن مانو بن جی کرے دیکھا رہو اللہ جے لا ہن ونی نسو دنیا پوری جا سفر کریا جا مانو ونی کرے باہ میں تے ویدو سرن لے تیار پرمیا رب کے نعرہ کون کبو ونی مانو جے بسی ماں کڑیو گوٹ ماں کڑیو نکرن لے تیار ونی کرے جنگ میں رہو ہوتے وری جے بڑے وقت کھاپو بچڑوں پیدا تھے ہوتے مچے تے پٹھتے ہی انسان جو سینی کندو میں نے کی تھی دو پر ہی وہ سچا مانو ہوا جنگی وہ کرے برے کھا رہو ہنے مچے تے چھوڑی حلان لے تیارہ وری انہیں کھاپو زندگی پڑھو تو وری بیت اللہ ٹھائیں یہ صدی زندگی وفا دیا پر چوے چا تو قطبہ لئینا ہی پی ہی پٹھ یہ سیدنا ابراہیم یہ سیدنا اسماعیل ہیڈ شان واران وری برب جیسا مصوال لکن مولا اصلا تنجھے درتے توبہ دا کہیوں سانجی توبہ قبول کر شان نہیں سو مقام نہیں سو پر انہیں مانو جی گڑو گڑ سوچ نہیں سو آہین کے نازیب وری بلہ جی درتے مافیوں گھر دے نظر دا چڑھ مولا کا غلطی کو تاہی مافی نکنا سے کہانے غلطی تنجھے درتے رجود آ کہیوں تنجھے درتے پکی تھکی توبہ دا کہیوں اللہ کی موسیٰ علیہ السلام جی مثال انہوں رب کے سوال کی مولا پہ جی زیارت کرا جو مالک جو پیارو آواز بدن دو رب جو آواز کیوں پیارو پہنے مالک جو آواز بدن دو کلام کن دو گفتگو بدن دو مالک جو حضوری آواز بدن دی متاسفتی سوال کرن لگو مولا پہ جی زیارت کرا رب تعالیٰ فرمائیو انہیں پاری لسسی پنجھتا جلی زاہر دا کہیوں جے تو انہیں جے دوران نس دو رہے تو بھو تو اساں گے بری سیوی نے اللہ جو قرآن دو فرمائیو موسیٰ علیہ السلام ڈٹھو رب دو فرمائیو ساں جنہیں پنجھتا جلی زاہر کی موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کر کری کری پیا جنم الخوش آئے اٹھا تمہیں گا پوچھا دو گناہ تو کوب کنو کہیوں غلطی رکاو کنوی ہی ہوئیو اللہ جی محبت میں رب کھانتی دار جو سوال کرنا ہی تو نیکی ہوئی ہی تو محبت کے قائم جذبو ہو جہ جذبے جو ہوں لفظاً میں اظہار کہو رب سنگھا سوال کہو جنہیں ہونشایو سمجھیو تمہیں سوال سہی نہ کہو ہی سوال موکہ کرنا گر جہا انہیں شیجے بارے میں مجھے تو انہی تبتو علیہ اللہ تنہیں دردتے توبہ دو کیا اور ہی کون کہنا ہے اے لو ہتیات اے نی اللہ جی دردتے توبہ جو جذبو شعیب علیہ السلام وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو و علیہ انیب جہاں اللہ جی دردتے توبہ دو گیا اللہ جو نبی سلیمان علیہ السلام اردو فرمائے نعم العبد انہو عواب سلیمان علیہ السلام مانوں وڈو بھلو ہو نیک مانوں ہو رب دو فرمائے انہو عواب چھوٹہی توبہ کرنوارو ہو جہاں رب سے انشاد فرمائے وَخَرَّ رَاکِعَوْا وَأَنَاب دعوت علیہ السلام اللہ جو نبی انہیں سلیمان علیہ السلام جو بپییا رب جو عظیم نبییا رب دو فرمائے ایوب توبہ کرنوارو ہو یہ سموری نبی انجی جمعاتا کہ جو غورت کہو ایدہ عظیم تھی کرے بے توبہ کرن دا مانا انہیں عظمتن جے باوجود سمجھن دا رب کے رازی کرن جے لا پہنجی منزل کے مان جے لا پہنجی آخرت کے تھاہن جے لا رب کے خوش کرن جے لا گناہ نکا بچنوں با وری بقت ودی رب کا مافی گرڑی مولا کا گوتا یہ آئے تو وری کان کبھی ازین نے کس سے بیٹھا ہے شاہ انہوں نے کہا بھلاتی بھائی ایت باقی انبیاء اکڑی بھی کھگتے کھنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سی مسلم پڑھو کتاب علیہ السلام اذکار پڑھو کتاب ذکری ودعا امام صاحب اکڑا باب کیا ہم کہو تو توبہ اسصفار جی بہتری جو بیان باب استحباب الاسصفار نبی جی برمائندہ یا یوہنہ ستوبو الاللہ او مجا امتی ہو او انسان ہو اللہ جے درتے توبہ کہو گناہ نکے چھڑے پنج رب جے ساموچی جھکو رب بکھا مافیوں گروہ پنج رب بکھا وائدو کہو مولا ہانے گلتیوں کون کناہ سے ہانے گناہ کون کناہ سے یا یوہنہ ستوبو الاللہ او اللہ جا بندڑو رب جے درتے توبہ کہو فا انی اتوبو الاللہ فیل یوم میں اتمرہ ما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نا نبی انجب نبی آیاں پر بدو ہکڑے ہکڑے دیہ میں آؤں سو سو مرتبات توبہ دو کیا سبو جب کن منجن جب کن شام جب کن جیری ملنسو نبی کریم اسلام باہر باہر پنج مالک کا مافیوں گرندہ پنج مالک دیہ درتے رجوب کندہ مولا میں لگے گئے ابھی ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ساگی جائے تھے پان فرمائے تھے وَإِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَا قَلْوِي وَإِنِّي لَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مِحْتَ مَرَّا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شجے لائے کہ مجھے دل جیجے کا ایمانی حرار دیکھا ہر وقت قائم ہوئی پر انہیں میں معمولی تبدیلی دیا پانک نے فرمائے تھا انہیں جیلے باؤں سو سو مرتبہ ستر ستر مرتبہ انہیں جیب رب کا مافی دو گنا سنو ترمی دی پڑھو بابا ما یکولو رجلو اذا کام ہمیں مجلس ہی سنو عبداللہ بن مول فرمائے دو کئی چکر اساں لٹھو کئی چکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر ویٹھا ہوندہ دیں حساب صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر ویٹھا ہوندہ مانوں جی وچ میں مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی توجہ پانج رب نے ہو دی اے پانج رب کے سنن شروع کردہ دعاوں گھرن شروع کردہ جی تو اساں بودو سو سو مرتبہ ہی دعا پڑھی ویندہ رب فر و تب علی مجھا رب مکہ ماف کر مجھا رب مہا محمد تنہے درد توبہ دو قیام مجھے توبہ قبول کر مجھا رب تن سبکا ودیک توبہ قبول کردہ وارو وان مجھا رب تن سبکا ودو بخشن ہارا چندہ ہک ہک مجلس میں وین وارا گنی دہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سو سو مرتبہ یہ دعا پڑھ دا حضی سے کتاب پڑھو دو سہی سہی مسلم پڑھو کتاب الملاقب پڑھو بابا فی اسمہ علیہ وسلم پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن نالن مجھے نالوے نبی توبہ مانا وہ نبی جب وہ ہر وقت توبہ دو کرے ہر وقت دنیا کے توبہ دے تو سڑے رب نالوے نیشے لیوا نبی توبہ توبہ وارو نبی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن نالن مجھے ہکر نالوے ہے انبیاء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وری انیا جے ہکھ وکھ اگتے ودو اصحاب سگورا جے کہ سب بھلا را نیک سالے ہیں پر یقین جانے ہوں زندگی پڑھو دا کی پہ جے مالک جے درتے جھو کیا پیان گنے انسانی ناتے کا غلطی چھوٹی ونے کیا دا فکر مندہ تھے کینی ترپ دی پیدا دے تسلی تنے دی دے جہنے اللہ جے درتے چی توبہ داکن جہنے خبر دی پیدا سان جے رب بسا کے ماف کہوان پودا مطمئن دے ہی انہیں مافی جے لہ انہیں توبہ جے لہ ہر نکے گا نکی گا اختیار کر لی تیارنا پر سوچنے نے پویاں چاہ گئے جیساں یا غلطی کہی توبہ نہ کہی سے مافی نہ برتی سے رب ماف نہ کہو تو برباد تیویں دا دے کہنا بڑا مسا صحیح مسلم میں کتاب الحدود میں اکڑا باب ہے باب من اخترف علا نفسی بززنا ایمہ سب حدیث ہاں دی نبی اسی دربار میں اکڑا مانو آئے ہو چیز سامو کر چونے لگو تحر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول موکہ پاک کہی ہو موکہ جیمانہ چونڑے چھاہ ہو تو موکہ سنسار کہی ہو کھڑو خوٹرے چیل تے موکہ دفن کرے بدھی کابو کرے موکہ پتھر ہنی کرے مارے ہو سنسار کہی ہو رجم کہی ہو کنے بودھو دو کو مانو پان چیزیں موکہ مارے ہو آہے کو دنیا میں کنے کو چیز سگے دوسانو تو کون جم دو انہتی اگال کے سائی موکہ رجم کہی ہو نبی اسی پنجہ ساتھی کہیں گے چونے سری شراب تو کونے پی تو اگر ساتھی اگتے و دیو انہیں جو واترے وید جو پنجہ نکہ رکھے خوشبو کرے چونے لگے وہ ذہن شراب کونے سپی تو حدیث میں دے تو مسلسل میں اسرار کھا پو انہیں مانو نے سوچ ذہن موکہ گناہ آتے ہویا بدکاری تھی یہ اور رجاجو رجم جو حق دارا موکہ سنسار کہے ہو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہو ان کے فولان جایا تھے بٹھی ہو انہیں کہ سنسار کیوں ایم مسلمانہ ہی جے کہ جذبہ انہیں قرآن میں سکھا ہوئیوں ہی جے کہ سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہوئیوں سوچ چاہے اج جے کھو موکہ گناہ آتے ہوا نتیجے میں اللہ ناراضا ہارے جے موکہ مو جی جان ونیائے نہیں دی پوے مارانوں تو پان کے رجم کرانوں تو پوے یار ایو قبولا پر اللہ موکہ ناراض رہے ایاش موکہ قبول کانے کا رب جے درت پان کے رجم جلا پیشتو کریں مرد تو مرد اور تنجہ مسائل ساگی جاہتے ہیں مسلم میں کتاب الحدود میں مابو مانے طرف اللہ نصحیب الزنا میں موزہ بھی حدیث آنے ایک نہیں عورت جو مثال وہ ہاں ساگی مانگر یہی جملہ جن جی سولی سندھی میں مان آیا کیا تیجے ساہیں موکہ رجم کئے ہو موکہ سنسار کئے ہو موکہ ان گناہ جے و بال کا پاک کئے ہو ان گناہ جو و بال موتیا مانا انہوں جے لفظ جی مانا ان گناہ جے و بالوں نسی کرنی سکا جے کی دنیا جی سدا ہو جے موکہ نہیں شدیو وہاں برداشت کندس انہیں جی سدا گناہ جی چاہے رجم کئے ہو بنے سنسار کئے ہو بنے ماری ہو بنے انہوں جے چمر جو مقصد دی ہوئے یہو مارن یہو مرن سنسار تھن رجم تھن یہاں صدا صحیح صدا دی پر پنج رب کے ناراض کئے یہاں موکہ گال کان پردی یہاں تو بندی کہاں سا گال فاد حدیث ڈرگیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے پو تنجھے پیٹھ میں بارڈوں ہوں دو ہی ارجے تو گے رجم کدازیں سنسار کدازیں تو کھمارے ہو جے وی دو بارڈوں مری پہن دو انہوں جے تو گناہ پکونے کو واپس بن جا جنہیں بارڈوں جمی پہن پوچ جا کہا جیز مجھے تو واپس لئی لی بارڈوں جمیوں بارڈوں جمعن کا پوچ جنے بارڈوں کجریوں جو چھو پو واپس آئی بارڈوں کچھتے یا کترا مہینہ گدران دو بمہینہ چار مہینہ چھ مہینہ اٹھ مہینہ اٹھن مہینہ تیو گناہ یاد باہے فکر باہے سبو جو کڑک کہیوں دا انہیں مجلس میں موقع ملدوری بہتا کیوں گناہ یادی کونن کترا مو کیا کترا مو کیا دو کترا جا مو ایرادہ کیا ہاں ہاں ساں گے نیکیو یاد ہوں جن فلانوں نے کی جو کم فلانوں نے کی جو کم ایمان وارا نیکیو نا پہ جا گناہ یاد کنا ہنمائی بارڈوں بارڈمیوں یہ سمجھو تا چند مہینہ گدریہ یہ بکو نے دیکھو وقت ہی جذبو ہو ان خاتون میں جاگیو ہو مرن جیلے بتیار ہوئی ہانے وقت گدری جذبو تھد ہو دیو جذبو اتہی قائمہ چھوٹ دل دماغ میں صبح و شام رات دی یہ کہا اللہ جی محبتی معرفت ہوئی ساتھ ہر گھڑی ہوئی بار جنے بار گھڑ کھڑی آئی حد کر لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحر لی اللہ جا رسول مگے رجم کئیو سنسار کئیو پاک کئیو ان گناہ جو جو کمتے وعبالا ان گناہ جو وعبال کھا مگے آجو کئیو بار کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ وسلم فرمایا پان فرمایا ہوں جنے بار اتروڑ ہوتے جو مانی کھا ان جے کابل دے تلیں اچھ جا یہ سمجھو تو سال لیڈ وری لگی ہو لیڈ سال بس سال بس سال دو بار کھیل پی دو ہے اڈائی سال ٹرے سال میں نے تن سالا جو وقف گزرے مائی کے گناہ انجام یادا یہ مائی بھی چاری تن سالا کابل انہیں گناہ جے انجام کھا در جے پی ان یادرن اللہ انجی سوچ یادس ایہو وبال لہے رب مکہ راضی تھے انہیں جے صدا سنجی مومے سگ کانے کا یہ کھنی سمجھو ٹن سالا لکھا پو یہ مائی بھی ہر نبی کریم علیہ السلام جے در بار میں آئی انہیں مائی وٹو باڑو بکچتے یا مدید ماملے کے وعدے کنجلہ مانی جو ٹکر کھنی کرے بار کے رنوں تھا انہیں ندلے بار جے تھمیں مانی جو ٹکرہ حدیث مجھے تو ایتر وقت گزری ہوئے ہو جو تو نبی کریم علیہ السلام جے در بار میں کئی مانوں روز ہی دہا بھی دہا مختلف علاہ کرنجا ہی جو مائی آئی ایتر وقت کانپو آئی جو نبی کریم علیہ السلام جن کے ہوا گالب ذہن مانکری چکی ہوئی مان کریم علیہ السلام کچھ آدھا کرمائی کہ راتوں جو ماملو چھاہے ہانے وریوں نے مائی پنجوں پرانوں بھاکو سجد ورائیو حل کرے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فیلانے زمانے میں آئی ہوئیم تمہاں واپس کئے ہو تم مارڈوں جمی پہ پوچ جاں اللہ جا نبی جنہیں جمی پہ ہو وری تمہاں دے آئی ہوئیم تمہاں چاہیو گی نڑو واجکنا تکھی رجم کندہ سیتنی پر گھوڑ کر لندو واپس جنہیں و بارڈوں وڈوں تھے مانی کھانجے قابل تھے تنہیں اچھ جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہانے کی بارڈ پخت ہوتھی چکو خانہ کی بارڈ مانی کھان جمی رکے پوچھی چکو تنہیں مانی جمع ٹکو رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن مکہ ہانے رجم کئے ہو وان کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حمد آزاد ان کے عبتی وڈوں فلانی حجم کئے ہو اگر اگر محمد کریم علیہ السلام فرمائے جا لکتاب توبتن لو قسمت مین سبعین من اہل المدینہ لواسعتهم اور فرمائے جا نمائی اہا توبہ کیا اہا توبہ کیا اہا توبہ کیا جیکن مدینے جا وڈا وڈا مجرم ستر آنے کرے بیہار جنہیں انہیں ہکڑی مائی جی توبہ کی جیکنہیں ستر میں تقسیم کرے انہیں مائی جی ہکڑی توبہ انہیں ستر جیلا کا فیہ گالی اس سب بدلن پر اج جین شیدی ضرورت سوچن جی یار رب دے درتے رجوع کرن گناہ نکان توبہ کرن مالک دے درتے جھکی پنجو پانگے پیش کرن یا توہا ادا چے بھی ہو عمل چے بوجھے کون نبی کندے نظر چندہ جیکن رب دے درتے جی کرندہ مولا مافک جان گناہ کون کدا سے انبیاء نظر چندہ محمد کریم علیہ السلام نظر چندہ اصحاب سکورہ نظر چندہ سوال پیدا دو دے تو اس ہی نیشے گئے میں تو چھو نتا لیو جب بھلا انہوں نے کہا اصحاب انہوں نے کہا وہ دی کا پیدا یوں سالے نیک کا یوں کاشے کا نیک کا پچھا جیلا تو صرف انہیں جیلے جو اللہ سان جی اکھن تے دل لیں دماغ تے شیطانی تعلیم جب پردہ چڑی ویا گناہ جی متھا گناہ گناہ جی متھا گناہ یہ تا میشے جی کا معلوم تھی گناہ نہ کہا توبہ کا یوں یا توبہ پیغمبر بکدہ تو چھونا تھا کیوں تو ہاں جو امام محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکڑے اکڑے نیم سو مرتبہ توبہ دکھ رہے تو وہ حیاتی میں کھا نہ کھئی ہفتے میں کھو نہ کھئی مہینے میں کھو نہ کھئی اصحاب سکورہ نہ کہا ہکڑی غلطی تھی دے پنجے جانے نہ کے موت جے بھومے پیش ساکن مت آئینے جی پوچھا دے اصحابے تے ہکڑے گناہ جی جواب جر جی وہ سگ کانے کا ہند پاسے آؤں ہی توا کتے بھی جائیوں فرمین توبہ کے اہمیت جو یہ سب اہمیت جندا جو توا اہمیت نہ تھا جو تو مطمئن نہ تھو توا انہیں گالتے تسلی کے توا صالح ہنجی وات چھڑے چکائیوں نبی انجو گست توا کا حتمہ چھڑا ہے جی بھی اللہ وارن واری وات تمہ کے نصیبی کانے تھی اوہے تو تو بھوڑا کن انہیں جی یاری گناہ سا کنے جی قسمتی کو تھیب گناہ سٹے پنجے رب جی درتے مافیوں گردہ جی تمہ چاہیو تھا انہیں واری وات پہچو توبہ کئیو نبی انجو بار بار صحاب کے تلقین کنا توبہ کئیو کلی آئے بادی اللہذین اسربو علیہ الفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یوفر صنوب جمیعہ وانہو ہوا الغفور الرحیم اوہ محمد کریم علیہ السلام علیہ السلام کے چیب دا تمہاں کداب گناہ کیا کداب جرم کیا تھا بھلے پنجے زندگی گناہن میں گاری تھا پر مدھو انہیں گناہن تھے حلی حلی پنی آخرت کے برباد نہ کیو کداب وڑا گناہ تھا رب نے فرمایا تو اچھو مجھے درتے اور رب تمہاں جے گناہن کے ماف کنوارو گا بلکہ فرمائیں وانیبو الہ ربکم واسلمو لہو من قبل ایاتی اکم اللہ داب سملا تنسرون فرمائیں موٹو پنجے رب جے درتے جھکو پنجے رب جے درتے تو بھانکے ہو انہیں کھا اگ جو تمہاں کے کو عذابچی پکڑے پو تمہاں جی مدد نہ تھے تھی سگے تو انہیں جوانی میں کو اللہ جو عذابچی کڑکے ہو تھی سگے تو انہیں پیری میں کو رب جو عذابچی کڑکے ہو جنہیں رب جو عذاب کڑکن دوات رب جو عذاب کے مشے جو محتاج کو نے کئی اہڑیوں کو موہیوں رات جو تھٹھ جو ندر سطو پیوں ہوں ندرن میں عذاب آیا کئی اہڑا کو منوارہا ایدن جنی خوشو ملائیں دے عذاب آیا جا عجب دنیا میں نے سو کھوڑ سارا مانوان گم دے پھر دے کہتے موت کہتے بیماری کہتے 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 تکلیف فرمیں وَأَنِیْوُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ عَيَاتِيَكُمُ لَدَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ اے لاجہ بانڑو رب بڑے موٹی جو اے لیکھا اگ جو صبحانے تمہانگے اللہ جا عذاب پکڑن پو مدد کانتی دو اے لسو دو صحیح توبہ جا انام کترہ وڈال اِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ تَوَّابِينَ توبہ کنوارنسا اللہ جی محبتا میرے میں ٹنجلے بھی ہو کینی وڈی گالا یقین جانے وقت دین جی گال اللہ جی اعلان کہ رب جی بشارتانگر جو مسلمان احمیت کون دے جی احمیت لین اکڑی اکڑی گال ایڈی وڈی وزنیا جو اجی گناہ نکا سچی توبہ کرے اللہ جی درتے موٹی ہے جی فرمی توبہ جو فائدہ دا پوچھو توبہ جو فائدہ دا جی کہ توبہ دا کن انہیں ساں اللہ جی محبتا تمہانگا دو پوچھا جی کہ نہ کہے اللہ جی محبت نصیب تھے بندو اللہ جو محبوب تھی بنے تماموں کے بدائے انہیں کا وڈو کیڑو درجویں جو کچھ امتبا انہیں کا وڈو منصبہ اللہ جی ذات جی کوہن جہان جو ہن جہان جو الحمدللہ رب العالم سمور جہان جو ربا ساری دنیا جو دنیا جو زمین جو آسمان جو جنت جو جہنم جو نور جو نال جو برن جو بہر وہ فرمائیں اللہ اینو تازیمہ وما یعلم جنود رب اللہ حتمہ کے خبر ایک انہیں جن چھاٹھائے ہوگا رب جی ذات این ازیمہ فرمائیں کل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی لنفد البحر قبل انت الفاظ کلمات ربی ونو جئنا بمسلی مددا فرمائیں سنی دنیا جو سمرن کے مصر بنائے جو انہیں مالک جو شان لکھ دو ایہے خوٹی وینا اللہ جو شان کون خوٹ دو فرمائیں ایڑا تمہیں ست زمرن رب جنو لکھو مالک جو شان ہیڈو ونو باشاہ ہیڈی قدرت وارو ہیڈی علم وارو ہیڈو سخیہ ہیڈو مہربانہ فرمائیں لکھو لکھو ست زمرن کون خوٹی وینا اللہ جو شان کون خوٹ دو ایڈو ونو باشاہ فرمائیں یہ مکنے تمہیں چود امہ جی محبت ابے جی محبت قبیلہ جی محبت قومن جی محبت اللہ جی محبت سب کھاں غالبا نو آگ میں تمہیں آجی اسمو دی جے بندے سا رب جنے محبت تو کرے مالک جدو فرشتہ مو جی محبت صحیح محبت کیوں جمرین آسمان ان میں بیلان کر آسمان وارہ بین سا محبت کر زمین ان میں بیلان کر دو انے زمین وارہ جنے دل میں بین انجیل محبت جنے بندوں بندوں تیتوں پہ پڑھو سوئی بخاری کتاب ورکا خباب التواز حدیث قدسی آج آل فار ملگیڑا تلفاز چونہ سو سال گدریان انیاتی واضح چٹی کھڑی مانا چون اوہ بسا وڑکانے کا بس ایمان آزانیو نبی دی فرمائے اوہ مجھو رب تو فرمائے آؤں جنے بندے سا محبت کا دعا بندے جا حد بندیویں دعا جیسا پکڑی دعا بندے جا پیر بندیویں دعا جیسا حل دعا کیلی وڑی اللہ جی محبت ہی کہ جائے لہ اللہ جائے لانن ہر روز جے کو مسجد جے مین آرما واغو جے اللہ اکبر ساری دنیا ننڈی دو کیر وڑکوں نے وڑی ذاتو آئے وہ لڑی جے مسجد میں آیا سے امام صاحب جے زبان تھے ہکڑی سا اللہ اکبر سب ننڈا اللہ وڑووہ وڑی پہ رکو میں اللہ اکبر سب ننڈا اللہ سب کا وڑووہ ہی سجدہ ہے قیام ہے رکو ہے سجود سلام مرائے سب جماعتی میں نبی سی کرو ذکر کہو کیری دعا پڑی سی بخاری پڑو کتاب الازان پڑو نماز کا بعد یہ ذکر جو بیان پڑو سین عبداللہ ابنہ بات فرمائندہ نبی کریم علیہ السلام جے زمانے میں نماز جنے پوری تھی دی ہی نبی سی ویٹ اللہ صاحب سگوڑا سب چندہ اللہ اکبر اللہ سب کا وڑوہ اینی وڑی ذات جائے نہ وڑا اعلان یہ حدیث ہے کچھ سی جانفار رضی فرمائے آپ جنے بندے ساما محبت کا دعا وہ بندوں مجھے دلتے جو کچھ سوال کا دعا ماں رب انہیں جے سوال کے قبول کا دعا مجھے رب بکبو مجھے بندوں کے متکلیف جے معاملے میں مجھے دلتے سوال کا دعا اللہ مجھے ان مسئیبت کا پناہ تا فرما ماں حفاظت تا فرما رضی فرمائے تنہیں بندے کے جیشے جو پناہ تلب کا دعا ماں انہیں کونے کے پناہ نصیب کا دعا بلکے جنہ رب العالمین فرمائے تو جنہیں بندے سام مجھے پیار تھی دعا جنہیں ماں بندے سام محبت کا دعا اے ڈی تو محبت کا دعا جو نے بندے جو کیم قسم جے تکلیف میں پمڑ مربکے گوارا کونے اے ڈی اللہ آجی مو کیسا چھا کہیوں اے ڈی مالک کے راضی کنجلا اے ڈی باشا جی محبت کا مانلا چھا کہیوں چھو بہن کر زندگی پنجی بدلائے ہو اللہ آجی درتے رجوع کہے ہو کرمیں ربو اللہ آجی محبت رب سید تمہ کے جنت تم عطا کر دو تمہیں جا گناہ معاف کر دو تمہیں جو کم یوں کتا یوں معاف کر دو یا ایوہا اللہین آمنو توبو اللہ توبتا نسوہا ایمان وارتوبہ کہ اچھا مل دو حساربکم ایو کفرانکم سییاتکم ویدخی لکم جنات تجریم ترتحل انہار رب جی تمہ کے محبت نصیب تھی دی تمہیں جی سال جا گناہ دھوپی صاف دی ویڈا چھا خیال دو سبحانے موت آئو میلی موت آئو کے حادثے میں مریویو لنڈر میں اچھو وری اتھڑی نصیب نتھو جی تمہا اج توبہ نکیت پنجہ سال جا گناہ قبر میں گڑ کھڑی ویڈا سٹھ سال جا گناہ تمہ آخرت میں گڑ کھڑی ویڈا کی حساب دی دو ہی دے نظر تا کہ یوں انبیاء جی جماعت ہکڑے ہکڑے معاملے میں رب کا معفیدی گرے اصحاب سگورہ ہکڑے ہکڑے مسئلے میں ہکڑے ہکڑے کوتا ہی گاں پر معفیدہ گرنے کیامت جی صبح ہوتا ہی گویا دنیا کے درس آجن اسان جو تارہ و قرآنی حدیث کا تمام دعا پر اسی اوہے آئے ہوں ہکڑی غلطی جی بارے میں پریشان آئے ہوں جی مالک معفر نہ کہو تو جواب نہیں کون سگنا زے جان جو نظران و نیوں تھا رجم جھر لے تیار آئے ہوں پر کیامت جی صبح ہوتی دنیا کے بدائیں تھا ہکڑے گناہ جو و بال کھڑنی بسا میں سگکانے کا کوئر زرہ بدودہ جدید دورہ ویٹھے ویٹھے ایک پہ امرا بھی ہو جاؤ رات جو ستو ہو صبح ہو جو نٹھند حیال حیاتی کونے کو گمدے پردے فیلانی جا اتحاس ہو جو حلی پیو جی یہ نب ہو جائے مرنو دو سب نہیں گیا چھا مرن مالا سامہ کیوں اٹھائے تاکتا سی گناہ جو کو ازالوں کرے سگوں قبر میں کرے سگوں ہکڑے ہی حل مافی مافی کی مل دی توبہ کہوں چھ جو گناہ بانجے رب بجے در تے رجوع کہوں انتے جلا گناہ نکرن جا پہنچے رب سا وائدہ کہوں انعام اللہ جی محبت رب جے در جی بخشش بھلکے تمہیں سمجھو اللہ ایڑا مانجے لہ جنت کی شریعہ وَعُصْلِفَتِ الجنت لِلْمُتَّقِين غَيْرَ بَعِيد هَذَا مَا تُوَدُونَ لِكُلِّ عَوَّابٍ حَفِیض فرمی اللہ جی جنت انن مانجے لہ جے کہ گناہ کا توبہ دا کریں یہ کو دیہ میں سو گناہ دو کریں گناہ جی مانا چاہے ہی رب کے کجنتوں سمجھے پہنچے خواہش کے سب کجنتوں سمجھیں گناہ جی مانا چاہے اللہ کے چھنے جن لے تیارہ پہنچے عادت کے چھنے لے تیار کنے گناہ جی مانا چاہے زندگی جو آردی مزوہ ان کے عزیزہ ہے پہنچے رب جی نافرمانی کرے انہیں ناراض کر معمولی دو سمجھے فرمے ہی جنت کی تھامی دو جنت اوہے ویدہ جنت بننجی لائے جے کہ توبہ کنوارا توبہ کنوارا جی مانا فرمائے یہی کامیاب ہے فرمے کامیاب تھی میندو جی توبہ کنو ممن توبہ کہو تانت رب فرمائے قرآن میں قرآن جی بارے میں فرمائے آلیف لامیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ حدل المتقین اوہو سچو کتاب جی سچائی میں کوئی شکی کوئی انہاز القرآن یہ دیل الحق جی کو حق ناک کیا مٹ سبوت دنیا کے دعوت جنوار و کتاب گرمی یا جو حناس قد جات کم مولوین جو وائد اللہ جو وائد اللہ نصیحت تمہیں رب نصیحت رب انہیں قرآن دے نصیحت تو کرے انہو اللہ ذکر للعالمین پوری دنیا جی لے نصیحت پوری دنیا کے جنت ہی کامیابی کامرانی جی واد سنوار ہوگا اردو فرمائے جی کہ توبہ کندہ جی کہ رب جی گال کے دل و جان کامران چنوارا گرگر فرمائے اللہ یفلق المجرمون جی کہ توبہ نہ تھا جن کے گناہ ہنجی آدت انہیں آدت تے قائمن انہیں جرمن تے قائمن مجرم تھی کرے مجرم بن جی کرے جین چاہندہ مجرم بن جی کرے مان چاہندہ اللہ سن قرآن حقیم میں فرمائے اللہ حالات و معاملات بدل آئے گناہ نکے چھڑے رب نے جو فرمائے توبہ توبہ جی احویت توبہ کنوار جی فضیلت اے وری اگیاں چوتھی گال جی انہیں سب نی حقیقت جی باوجود جلسے میں آیا ویٹھا جی ہوں مجموعی طورتی دین بدوتن دین جی خبر گل صحیح مولانا جی صدا قرآن ور جی کا صدا رسی رسی فرمائے مل ی طوب فالائک ہم الظالمون ان معاشرے میں جی ظالم گولنا دو قرآن دو چھ اوہے دو جی توبہ نہ تھا سب کم کئی بے آنے بکرے بیو توبہ کرے گون دو گناہ انوار مامل میں لطبت لگو رب دو فرمائے اوہی ظالم دو بلگے رب جی قرآن نبی کریم نے فرمان دسو جن مانن یوہین سماج میں کاریوں دلیوں دون ایے دو اوہے جی توبہ نہ تھا کن سنن ترمزی میں افواب تفسیر میں سور ویل للمتففین جی تفسیر میں حدیث سما کے مل دی وڑی مشہور نبی کریم فرمائے جنہیں بندو گناہ تو کرے ن اللہ نے سان جی حال تی رب سی روز دا کہیوں فجر نپڑ چھاہے فجر جی ٹیم تی نو تھڑ چھاہے گناہ گناہ مکو ننڈھو فرمائیت نماز نپڑ فی جناتی تسالون نی مجرمین ما فرمی کیا مچے رہاڑے کھاں بہت مجرم فیصل تھی جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں حلی عویدہ انہیں تیم تھے جنتی جہنم ان کا سوال کھنا ما سلک فی سکر رب جو قرآن فرمائے تو جہنم جلن وارا جواب نی لب نکو من المسلی نماز کون پرداز یہ دو بڑھو کم ہزی کون دا پڑھو فجر چھاتھو دل تکڑو نکتو لگو تو نبی اللہ فرمائے کوب گناہ جو بندو گناہ کرے تھو دو جو کم کرے تو دل تکڑو تکو دیوی دو دا میو کندو توری میو ٹکو پر 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 فرمائے جو جو سامٹ جو دل صاف تھا کہیں جو کو توبہ دو کرے جو توبہ نہ تو کرے توبہ فرمائے تکا لگ دا لگ دا جو انہیں دل کاری تیو فرمائے کہ توبہ نہ کاریوں دل کھائیوں بیا حلال بڑی مشہور حدیث نبی اللہ فرمائے پورے جسم میں سب کا احمد تکرو انسان وجود میں سو دل سلو سلو جسد سج جسم سی انہیں فطور انہیں بگاڑ پور جسم سمجھ بگڑ اللہ بگاڑ معاشرے میں چھو اسا میں بگاڑ چوریوں زوریوں ڈاڑ سب اسیدہ کئیوں کبھی مخلوق کا نہیں اکثر مدون پاکستان میں انہوں کو کور ہیب کم کھ 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 انڈیا وراغ پان دا گلت کاری میں گلت کاری کھ دا دل کاری دی بیون فرمائیں تجھے کہ توبہ نت کن یہ ظالم دو انہ دل کاری دو انہ فرمائیں انہ جی لے تبا ہی کی دو فرمی وَالنَجْمِ رَاحَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَائِنْ خُوَا إِلَّا وَعْيُنْيُوهَا محمد کری صلی اللہ علیہ وسلم جی کنگا لائن دا سو سب اللہ جی وحی رب جی عمر ساگ لائن محمد کری صلی اللہ علیہ وسلم پان پان کری فرمی انہیں جی تباہی بربادی جی گناہن تے اسرار داکن خمیشی داکن آدھی مجرم نماز شنن جو آدھی کور جو آدھی تھنگی جو آدھی گٹکے سوپاری جو آدھی گناہن جی لسٹک تے ودائن دا فرمی جی گناہن جا آدھی جی گلتی تھی ہوانی گر مومن فورا مالک جی در موٹی فورا رب ما فی گر رب جی سامو وائد کرے رب جی سامو رجوع کرے مالک دنیا در جھوکی ہوگا جی کوئی نتھو کرے گناہ 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 نبی کریم اسلام فرمائے ایڈ انجلا ویل ہو جی ظالم کاری دل انن جی دا تباہی ویل انن لیتو بلک قرآن تو جہنمی بھی دو رب العالم فرمائے کھا بے پاس وارا کیرن جہنمی جی جہنم میں ویدا تشریح میں کھنئی چما جی زمین تی جی راہ تنی بی اوہ مانو رب جی نس ایت ری تن چھوٹ ہے جہنم ایمان ہنن جی موت جہنم انواری تھی دی ہنن جی قبر جہنم انواری تھی دی ہنن جی قیامت جہنم انواری تھی دی جہنم جو چٹھو نہیں کرے جہنم میرون کے یو کیر فرمائیں کانو یسرلون الالحن سل دیم جی توبہ نتا کن بجائے توبہ جی گناہ ہنتے اٹھ کیا بی جھان میٹھان گناہ ہنتے نا فرمان نو ہنتے موٹر نہیں پوئی تی ندا فرمائے یہی جہنم انسان دو اور سب تباییو انواری شہتے جی مانو توبہ نہ کرے سمور دالے جو خلاص اول تان جس امر کیم تو توبہ آہے چھا جی صد علماء کا مدودہ جی امر فرمائے توبہ یا گناہ ان کے چھڑے جن ایڑو چھڑے جن وری حیات لوڑو بنائیان وہ فرمائے انہیں کہ سمجھو یا انہیں عادت کے انہیں عمل کے اہمیت جو غور نہ تھا کیوں نبی تو بھوند آکر نبی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم انہیں عمل کے اہمیت سمجھو بار بار توبہ چھو توبہ کہیں فرمائے جی کندب فائد تو نیکی دے موڑی روزی بند کان تھی سیاد تا کھس جی کان بھی نعمت تا چھن جی کون مل دی چھو اللہ راضی تھی راضی تجا اللہ محبوب بندہ تھی جنہ مالک محبوب تھی تھی بھی بھاگن میں وادھار تھی کمی کان تھی آخر کیڑو نقصانہ رب رجوع کرن میں سب فائدہ چھو نتا کیوں سب گال مقتمہ کی تلقین کنتی توبہ کہو جی توبہ نہ تھا کیوں گیا تباہ گیا برواد سمور گال سام رکھی کرے آؤں میں شسم ستی پکی گناہ کا توبہ کہی کہی تھا انشاءاللہ سوس ہوں 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 نماز جی کتائی سلسلے میں ذکر جی کتائی سلسلے میں کوڑ سارا بیا گل گناہ کتنا سارا گناہ یقین جان آؤں جی پانج معاملات ہور کتنا کترا گناہ میں پھاتا پہ آئی پر آج یہ اللہ رسول مدین کا پہ سچے دل سا توبہ کہی انشاءاللہ ہارے یاری گناہ انسان نیک انسان رکھ بھی ہارے انشاءاللہ مکمل توڑ دے پانج رب جے در رجود آ کہی انشاءاللہ ہارے گناہ ہنج ویجو نمی دا سے یہ یقین جاڑی یہ جذبہ نہ تھا جاگا توبہ نہ تھا وہ نمی سان وہ یہ سمجھو پانج تباہی انتظار کریں انہیں انتظار آتے انتظار میں گالی مل دی چھے جن جن گناہ نہ کریں جن توبہ نہ سمجھو اللہ عذاب انتظار میں رب جی پکڑ کی مل دی انہ چھ چھ رب تو فرم گناہ جن بکیا پکڑ جا جے کی ایسا قوم ان کے تباہ کئے برباد کئے پکڑے وہ انہیں جے گناہ کندہ جے گناہ کندہ گناہ پچر نہ چھرے یہ تباہی انتظار میں کنی مل تی ان کے تباہی پکڑے جے اللہ رضا راہ رجوع کرے گناہ سچی توبہ کرے باقی بچل زندگی رب جے حکمن مطابق بسر کنی کوشش کرے اللہ سے دعا گنو تھا اللہ سے مو کے مرنی کے عمل تفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمين سوال ہے گوٹ کے میدی لگائے موڑ بدن جائز آگئے قرآن حدیث روشنی میں جواب لیندہ ہی اکی رسم میں بری رسم میں دوسان ماہ یا ہندن کھان یا نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تنجی مشابقن یا عورت مرد تنجی مشابقن انہیں جو بیان تو نبی صلی اللہ 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 جائز آگئے قرآن حدیث روشنی میں جواب بین دا اسلام میں تائی ہندو سان مائی ستن نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ملے دین جو من تشبہ بی قوم فو من جو 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 وار او صاحب وصف پیدا کن دو جن تا مشابیت نی تو تھی غیرن تشبیح این ممکن ایت کہ تھی غیرن جل لڑے مانے کیا مچے نہیں اتھی پہ اللہ سے سام مرنی جی حالت رحم کریں سوال یہ سوال ہے تہل حدیث وارہ جناز نماز میں میت جو نال وٹنا ہے قرآن حدیث روشنی میں وزاعت کر حدیث میں نال ثابت نبی صلی اللہ صلی اللہ جنال وٹنا بلک حدیث کتاب میں باقید الفاظ موجود ان فلان ابن فلان فلان پتر فلان جو تیاش بلکل تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت جو نال وٹنا میت جو سنت کا ثابت باقید بوری روک پنسو روپیہ پنج ازار ادھر تیشہ ہزار روپیہ وزاعت کندہ اتنا سب نہیں کھبر یہ مسئلہ لکل کون ان کے پر پویا لگا لے تو فلان مولوی ہی تو مولوی ہی تو مولوی ہی تو جو زمیر ساتھ ہو چھے تو بدا تو پنج زمیر کچھا کری یا صحیح یکین جان ایڈا آڈا مانو جے چند مجلس میں صحیح کم کئیو کاروبار کئیو صحیح فلان مولوی چھو صحیح فلان چھو صحیح مجھ اللہ خاندر مولوی چھاتا جان انہیں موکے صحیح دل سو فی صد مطمئن دل مجیب مطمئن کون مولوی صاحب جی فتوہ جو ہنڈی فتوہ کرن جی منہ جی چھاک جو دین جی شک جی انہیں کم گا پاسو کئیو تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ فرمان مشکوک معاملات حلال و بیینن والحرام و بیینن وبینہما مشتبہات پانکرن میں فرمایے حلال و بواسیتا حرام و بواسیتا پر کے ایڈیوش نہیں وہنا جی مشکوک ایمان جو تقاد ہوئے تو مشکوک شہن کے بچے دیو پانکرن میں فرمایے جی کو مشکوک شہن میں سبحانے گنان میں بچے دو گنان کا بچے دو جی سگ رب انہیں کے دین دو جی کو مشکوک شہن کا بچے دو باقی سب گالیوں پاندی جایا تھے کم سے کم انہیں میں ایو دو چم دو دیار مولوین جو اختلافہ شک تو تھی ہو نا دین چیز ہو جی شک دیتا ہے تنہیں پہ پاسو کر باقی انہیں کہا اگتے وزی کرے تو مانگے آسان اگری فتوہ بدایا حدیثی تشریح میں سینہ عبداللہ بن مصور جو کول بدایا سینہ عبداللہ بن مصور سینہ عبداللہ بن مصور رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں جا جا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کاروبار منہ کہ ہوا انہیں ممنوع کاروبار مکڑی شئی ایہا بائے اگروں مانوں کاشے کھپائے دو کا لین دین کرے دو ہر شئے جا مریٹ دو رکھے باقی چپتا الفاظا انہیں وٹی پالی سی چاہے ان نقدم قضا و قضا ہیشے روک میں ہترے آ و بی نصیت قضا و قضا او دھرتے ہترے میں آ سیدنا عبداللہ بن مصور فرمائیں دا ایہو اسلام خرام ممنوع کاروبار انہیں جے مدد مقابل حکم صحابی کا ایا فتوہ کونے جو چوئیت ببائیش صحیح صحابہ کا صحیح جے بجائے ممانت موجودہ چٹی پٹی گا لاکری واضحہ نبی کریم علیہ وسلم ہم جے زمانے جا مانو انہیں ماکڑو مانو کلیر لیتے دو یا شگلتا اس ساگے زمانے میں حالانکہ نبی سینس کاروبار کنوارا حدیث ان جے کتابن میں والا کتاب البیو جنالیسہ کتاب البیو پالیسیوں معاملہ مسئلہ منہ جی حدیث موجودہ انہیں شکے مایوب چمنجی روایت موجودہ انہیں جے مدد مقابل زخیر حدیث میں اکڑی بیڑی چٹی روایت موجود کونے جو صحابہ کریام میں کئے ہو جائے جانے کے جائز سے ہو جائے منہ تھی تو گال ختم تھی میں نے کہا بنجا وری ٹری گال کافی یاری مومن چدان دا کھا پانوار پانجی مرضی آرہو یار مسلمان مرضی آرہو کونے ہوں دو مسلمان نین میں بپابندہ بٹھڑ میں بپابندہ مسلمان تھے بازار میں ہلے دون نظروں کھڑی نہارے دون انہیں میں بازار دون کنے کنے کھولے کرے بدھے دون مسلمان تھے انہیں میں بپابند کنے مسلمان کہتے ہیں چھاچے ہوئے سی مسلم کتاب زہج ہو پیروں پیروں باب نبی زیر ورمائے دنیا سجن المومن مرضی دا چھو تمہ مرضی ہے ایمان اسلام جن کے نصیب دیوان انہیں جنے دنیا کئی دخان ہوگا اللہ جی حکمن جی پویوائے ایمانی تک آدو ایویت یہاں سے غلطہ ہندو ساں گھر کھائن پینے جائز آہے یا نہ با وقت ضرورت یا با وقت مجبوری گھر مسلم ساں کیوں کھائنوں پویت اسان اگڑی عام توڑتے اگڑی چھے رسم میں ویٹھا لے کتھے کتھے گیال کندوں آتھا مانوں چڑی پپا ہندان کتھے کتھے صفحہ کے سادہ ہندان اگڑی مولی صاحب کیلی نہیں گیال کئی ہے مانا سے غیر مسلمان ساں گھر کھائیوں گھر پیوں اسان جے معاشرے میں کسی رڑا مانوں دیکھے اببے کے سن اوہ اببے یہ کئی اوہ اببے یہ کئی اوہ اببے وری دادے کئی ٹھو دادے وری پردادے کئی ٹھو یہ جے کہیں غیر مسلمان جے تھاون میں کھائن جی ممانتہ انہیں جا کھوڑ سارا اسباب ہیں تو اے سنوہ ابی دعوت پڑھو کتاب الاطمہ پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے کو غیر مسلمان جے تھاون میں کھائن کا منہ کر انہوں تے وجہ بلکھ لے وجہ یا لکھ لے تو اوہ ابن جے تھاون میں سور جو گوشت استعمال کا دا یا انہیں جے عادت ہوئی انہیں جے مذہب میں آشے جائے سور کھائیں دا بلکہ بعض روایت میں دے سور جو رتب پین دا انہیں جے تھاون میں استعمال تھی دیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے کو حکم دینا انہیں بنیادی طورتیں انہیں شے کاؤں باقی انہوں نے کہا ہٹی کر مجموعی طورتیں بلا وجہ شوکیہ طورتیں کونے جسے بانے ہر بھروں کے ہندو کے چاہے جا رہے ہیں ادھ کو پتوں پی ادھ مکھیرے رات مولی چاہے جائے سے جائے جو مقصد ہے تکڑی وقتی ضرورت ہے کہلے ضرورت پہ جی وئی تو گھڑ کھائی سگوندہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو غیر مسلمان ساں گھڑ پیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جو خدمت گزارن میں غیر مسلم موجودہ اہلِ کتاب یا انہیں کہ ہٹی کر پاڑ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع تھے غیر مسلمان کھاں کاش وطیب آئے انہیں جو لینر شیخ خادیب آئے غیر مسلمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان کونوں کو یہودیوں باقی ایک حدیث آئے پانفرم اللہ تأکلو فیہا اللہ اللہ تجدو غیرہا فاقسلوہا وکلو فیہا قذاب جن سے انہا بے ارض اہل کتاب قذاب کتاب جو علاقے میں رہوں تھا جا سا انہوں نے تھاون میں کھائیوں پانفرم اللہ تأکلو فیہا انہوں نے تھاون میں کھائیوں اللہ اللہ تجدو غیرہا مجبوری جنت پو کھائیوں فاقسلوہا پو بے پینا دھوئیو وکلو فیہا پونے میں کھائیو انہی جی کے عمومی حکام آتا انہیں جی کرے جو ہوئے پنجھ تھاون میں یہ شئی اسے مال کندہ جہاں بادر وقت مزاد ملے تھی شراب بگر اسے مال کندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب بارے تھاون گا فرطیو زار کندہ باقی مجموعی طور تھے جگر کدھیں کے موقع تھے ایڑو موقع اچھے تھو خیر مسلم ساگر کھائنوں پویت ہو تو انہیں گے یہ کنچ بیار آؤں تو ساگر نکھائی دو دیں یا توم ساگر نکھاؤ تھی جہاں سانے پرانے دور میں ہوں دو ہوترل تے ہکڑا ورے ابتا تھا کوپ بیتتے سائیڈ میں سراخن میں رکھا بیاں گا پو باقیہ دے چندہ یہ سنہری کوپ جے کوئی ہے یہ ہن لے ہوترل تے بجنان چی ویٹھان ہاں نے انہیں گے رہے سنہری کوپ میں چاہاں بھی جیدی دا فیلہ مسلمان ہے ہندو سب لے سن پہا اتنے کو فرق کا سا مسلمان کوئنے رکھا کو پسان جا لگا کہنے تمہاں سوچو جیکنہ ہندو کا ایڈی وڈی نفرت کا دو اتاں جی دین میں کین دو وہ کی تمہانے رجوع کا دو کی تمہانے معاملات لے دو تو انہیں معاملے میں ہوئے تو باقیہ وقتیں ضرورت کہنے ایڑو کو معامل ہوتے دو خام خواہ انہیں گے نیچوں نہ رکھا رہے ہو نفرت تو ازار نہ کہے ہو وہ محسوس نہ کرے تھے نا جی موسان وڈی نفرت آ باقی ہوں بلا وجہ شونکیات ارتے تھے دین سانگی جہازت کون تو دے دین سانگی اللہ جی دشمن نہ کھا دین جی دشمن نہ کھا پڑے رہن جی ترکین کیا اللہ سے سامنی جی حال تیرا ہم کرے اللہ